اسلام علیکم نہ جانے کتنی شم میں گھل ہوئیں کتنے پجھے تارے تب ایک پرشی دتراتا ہوا بالے بام آیا ہندوستان میں یونانی طب کو اپنے جن فرزندوں پر سب سے زیادہ ناز ہے انہیں سب سے اہم اور نمائی نام حکیم عبدالعزیز رکھتا ہے یکم محرم اٹھارہ سو پچپن کو طب یونانی کے افق پر ایک خوبصورت ستارہ جگمگایا جسے لوگوں نے حیرت اور مسرس سے دیکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ آسمان پر ایک چاندی کی لکیر بناتا ہوا گزرے حکیم عبدالعزیز حکیم اسماعیل صاحب کے فرزندے ارجمن تھے آپ کے دادا حکیم یعقوب صاحب تھے حکیم یعقوب صاحب حج کے لئے روانہ ہوئے تو جب ان کا جہاز اس وقت پانی کے جہاز سے سفر ہوتا تھا تو ان کا جہاز ایام حج کے بعد وہاں پر پہنچا تو آپ نے بجائے واپسی کے وحی پر قیام کیا اور اگلے سال حج کر کے واپس آئے اور پر آپ نے خانے کعبہ کا جلاب خان کر تین دعائیں مانگی پہلی یہ کہ میرا خاتمہ بخیر ہو اس لیے کہ میں حج کے بعد زیادہ دن زندانہ رہوں اور تیسری یہ کہ میرے خانوادے میں دن کافی عرصے تک لمبے عرصے تک قائم رہے اللہ نے آپ کے تیروں دعائیں قبول فرمائیں حج سے واپسی کے بعد آپ کا کچھ دن بعد انتقال ہو گیا اور آپ کے خانوادے میں ایک سے ایک بڑھ کر حکیم پیدا ہوئے اور تقریباً پانچ نصروں تک طب آپ کے خانوادے میں قائم رہی لیکن ان حکیموں میں اس خاندان کے حکیموں میں سب سے زیادہ جس کو مقبولیت حاصل ہوئی وہ نام حکیم عبدالعزیز صاحب کا ہے حکیم عبدالعزیز صاحب نے اپنے علم طبقی تعلیم اپنے بزرگوں سے حاصل کی اور مطب کا علم بھی اپنے بزرگوں سے حاصل کیا چند ہی دنوں میں ان کا مطب اور ان کا درس پورے ہندوستان میں مشہور ہو گیا اور ان کے والد نے سن 1870 میں ان کے مطب کے لیے ایک عمارت قائم کرائی جو کی بعد میں تکمیلتی کالج کا ایک حصہ بنی اس پر ایک سنگ مرمر کی ایک تختی لگی ہے جو آج بھی لگی ہوئی ہے جس پر لکھا ہے مسیحہ سانی ہے حکیم عبدالعزیز اب مطب کے لیے ان کے یہ گھر بنا ہے لکھی کلک اشرف میں تاریخ حجری یہ دارالشفا ہے یہ دارالشفا ہے ان کے مطب کی مقبولیت اتنی تھی کہ دور دور سے لوگ ہندوستان کے گوشے گوشے سے لوگ ان کے پاس آتے تھے اور یہاں سے فیضیاب ہوتے تھے اسی طرح ان کا درس و تدریس بھی کافی مشہور تھا اور بڑے دور دور سے طالب علم یہاں تک کی افغانستان بخارہ وہاں سے بھی طالب علم ان سے علم طب حاصل کرنے کے لیے آتے تھے ان کی درس کی مشہوریت اتنی تھی مقبولیت اتنی تھی کہ اس وقت کے مشہور عالم بھی اس میں شامل ہوتے تھے مولانا شبلی نومانی اور مولانا فضل حق خیرابادی بھی ان کی صلاحیت کا لوہاں مانگتے تھے اسی وجہ سے ان کو شیخ الاند تاج الاطبہ استاد الہند جیسے لقب سے پکارا جانے لگا ان سب صلاحیتوں کے باوجود آپ کا جو سب سے اہم اور نمائیہ کام ہے وہ تکمیلتیف کالج کا قیام ہے اس کے بارے میں آپ سبھی تکمیلین یقینی طور پر جانتے ہوں گے کہ کس طرح اس کا قیام ہوا تو آپ نے حکیم عبدالعزیز صاحب نے ایک بات خواب میں دیکھا کہ آپ کے پیرو مرشد مولانا فضل الرحمان گنج برادابادی آپ کو ایک اشرفی دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ عزیز ایک مطبی مدرسہ قائم کرو اور میری اشرفی اس میں بطور چندہ شامل کرو خواب سے پیدا ہو کر آپ نے اپنے بھائی حتیجوں اور اپنے بیٹوں کو اس خواب کے بارے میں بتایا اور اس کی تعبیر کرنے کے لئے کہا چنانچہ دو جولائی انیس سو پانچ کو تکمیلتیف کالج کے قیام عمل میں آیا اس طرح ہندوستان میں طبقی باقاعدہ تعلیم کا سلسلہ شروع کرنے اور کالج کا قیام کرنے کا جو سہرہ ہے وہ حقیم عبدالعزیز کے نامی بنتا ہے قریب صبح یوں پھیلے پڑے ہیں اوز کے قدرے چمن سیجا ہے گویا باغبان آبِ گوھر سے سن انیس سو دو سے لے کر آج تک نسل انسانی اس سے فیضیاب ہو رہی ہے ہندوستان کے دور دور کے کونے سے طالب علم آ کر یہاں سے طبقی کرنے لے کر پورے ہندوستان میں اس کی روشنی حیلہ رہے ہیں اس عظیم کارنامے کو انجام دینے کے بعد تیرہ اکتوبر انیس سو گیارہ کو شب جمعہ فالس کی حملے کے بعد ستاون سال کبور میں آپ انتخال فرما گئے آنا اور جانا زندگی کا ایک اصول ہے جو اس دنیا میں آیا ہے وہ اس دنیا سے واپس جائے گا کلی جب کھلتی ہے تو پھول بن جاتی ہے پھول جب مرتا ہے تو پھل بن جاتا ہے پھل سے ایک نیا درخ بیش نکلتا ہے جو زمین کی گہرائیوں میں جب دم توڑتا ہے تو اس کے بعد پھر ایک نیا درخ نکلتا ہے اور یہ رخص کائنات جاری ہے اس میں ہم بھی شامل ہیں اور حکیم عبدالعزیز صاحب بھی شامل ہیں آج وہ ہمارے بیش نہیں ہیں لیکن پھر بھی وہ ہمارے بیش موجود ہیں یادوں کی شکل میں عشقوں کی شکل میں محبت کی شکل میں دھڑکتے ہوئے دلوں کی شکل میں وہ ہمارے بیش موجود ہیں اور تکملتی کالس کی شکل میں ہم اپنے رفتگاہ کو یاد رکھنا چاہتے ہیں ہم اپنے رفتگاہ کو یاد رکھنا چاہتے ہیں دلوں کو درد سے آباد رکھنا چاہتے ہیں شکریہ